بسم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم السلام علیہ وسلم دیر سوڈینٹس اور ورزی قبرسے کلاس نائنٹ ورزی قبرس کلاس نائنٹ چیکٹر فورسٹ انٹردکشنز آب بیالو تو چیکٹر فورسٹ میں سے اس کا جو ٹوپک آج ہم بسکس کریں گے وہ ٹوپک ہے کیریئر ان بیالوی کیریئر ان بیالوی ہم بیسکس کریں گے وہ ہے کیریئر ان بیالو کیریئر ان بیالوی آنے والے وقت کے اندر بیالو جی کے سوڈینٹس کو بیالو جی کا سبجیکٹ جو ہے وہ کن کن فیلڈ کے اندر بینیفٹ دے سکتا ہے آگے سٹیٹی کو کمپریٹ کرنے کے بعد سوڈینٹس نے جوب کرنی ہے تو وہ زندگی کے کس کس فیلڈ کے اندر ان کو یہ بیالوی جی جو کرنے میں آگے ہیلپ دے سکتی ہے تو بیالوی کے اندر سوڈینٹس ہیں جتنی زیادہ ہم آسکر کریں کہ لیٹس ریسرچ جتنی بھی زیادہ پریویس اور موڈر ریسرچ تو جتنا زیادہ ہم کے پاس اتنی زیادہ وہ بہترین کیسے اپنی سٹیٹی کو کمپلیٹ کر پائیں گے اور آپ کے نیسے ان کو مختلف ویڈر کے اندر جوب کرنے بھی اتنی اس کو اصحابی ہوگی کیونکہ یہ آنے والی پوزیشن آنے والا وقت یہ ہے وہ آپ لوگوں نے ہی سنبھالنا ہے آپ لوگوں نے ہی ہماری جگہ کے اوپر آگے جتنے مختلف فیلڈ کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں بیالوی کے دو سٹوڈنٹس تھے آپ وہ جوب کر رہے ہیں تو انہوں نے آخر ایک دن جوب کو چھوڑنا ہے تو آپ لوگوں نے ہی ان جوب کو سنبھالنا ہے انہیں کو اوپر آپ نے مختلف پرفیشنس کے اندر آپ نے کام کرنا ہے تو جتنی زبردست قسم کی آپ اپنی سٹڈی کے اندر سپیشنی تو پھر آپ بھی اس کو اتنا ہی آپ بیتری مختلف فیلڈز کو مختلف پرفیشنس کو ایزیلی آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں یہ ایبنٹ کرتا ہے آپ کی سٹڈی کے اوپر اور آپ کتنی ویڈر پرفیشنس دیتے ہیں آپ اپنے پریویس سائنس کے مختلف سبجیکٹ کے اندر خاص طور پر بیالویجن کے اندر جس کا پریویس ریسرچ ہے موڈرن سرچ ہے اور آگے ریسرچ ہونی اس کا کتنا آپ نے علم اثر دیا ہے کتنی انفرینیشن کتنی انٹرس ہیں تو اسی واضح سے آپ کو مختلف فیلڈ کے اندر مختلف پرفیشنس کے اندر آپ اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں تو پھر سٹڈی کے اندر جو سب سے زیادہ بیالویج کے سٹڈی کے اندر ہیں پھر سٹڈی کے اندر سب سے زیادہ جو پرفیشنس پھر سٹڈی کے اندر جس کے لئے چل کرتے ہیں پسند کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں اور وہ فیلڈ ہے ڈاکٹر وڈ ڈاکٹر وڈ جس کے جو کیا گیا رہے اس کو میڈیشن 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 میڈسین & سزرگل یہ بارات ہیں کے بارے ہیں میڈسین & سزرگل میڈسین کے حضر کیوں باتا ہے میڈسین کے حضر کیوں باتا ہے کیا باتا ہے جیئے اسی ماہ کس چیز کو جیل گیتا ہے جی حضرت ہے ڈائی گوزیز & ٹیٹمنٹ ہے ایسا ڈائسٹیٹمنٹ او 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 � یہ دکھانی قسم کے بیماری ہیں ڈاکٹر جو ایف کو پیرے پاسٹا وہ ڈائیگنوز کرتا ہے ڈائیگنوز بھی تشخیص کرنا کہ بیماری کیا ہے بیماری کے بارے نمیلومات لے گئے کہ بیماری کیا ہے کس طرح یہ ہے کیا حالات ہے اس کے بیماری کی نویت کیسی ہے یہ سوال موری چیزیں میرا ڈاکٹر اس کو ڈائیگنوز کرتا اس کو بہتر ڈائیگنوز کرتا ہماری کا بطل ہے کہ بیماری کیا ہے کتنی ہے کیس کنڈیشن میں ہے اور پھر اس کے بعد پھر اس کی میڈیسان دیتے ہیں پھر اس کے بعد پھر اس کی میڈیسان تجلیز کرتے ہیں لیکھ کے لیتے ہیں کہ مریض نے یہی اپنا ہلا میڈیسان کھانی ہے اور اس کے بعد پھر اس میں دوبارہ حل جکپ کروڑا ہے پھر ہاتھ دیکھنے ہیں تو اسی طرح مریض کا علاج کرتے ہیں میڈیسائن کرتے ہیں بیماری کا بیماری کیا ہے کیسی ہے کس طرح کی ہے تو پھر اس کے بعد اس کا ٹیٹمنٹ اس کا علاج شروع کرتے ہیں یعنی اس کی میڈیسائن کرنا دیتے ہیں اس طرح کی بھی چاہیے ہو کہ ڈاکٹر پھر ریگیمنٹ کرتے ہیں تو یہ میڈیسائن سرجری کہنے کیا ہوتا ہے گھر ہو تو آپ بھی چلاہے ہے تو میں ہوسے زیادہ کرے dorm شرور ڈ بھرے دول ریگی sm 제품 کردی کریں گھر ہوچوں کو Cameron去ges کریں گھر ہو چیزی هاں رگو운�ہ کرے دی رہنڈ کریں گھر ہو glob اس میں بارڈی پارٹ ہمارا کسی میماری کے وجہ سے خراب ہو گیا ہے تو اس کو ریپیر کریں گے اس کو ٹھیک کریں گے اس کو ریپیڈیز کر سکتی ہے اس کی جگہ میں نئے بارڈی پارٹ سکر گیا جا سکتا ہے اور درن اس کو رمووو بھی کیا ہی حضرت ہے اس کو رمووو اس کو رمووو بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ بارڈی پارٹ بلکل ناکارہ ہو گیا ہے تو وہ بلکل کام نہیں قادرہ اگر آپ اس کو نہیں نکال دے تو بارڈی کے دوسری پارٹ کو بھی دکسان پلچھا سکتا ہے تو پھر اس لئے اس کو بارڈی سے رمووو کا دیتے ہیں مثال کے اگر آپ نے دیکھا ہوگا ایکسیمپل جو ہم دکس کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے گھنٹی کے ہمارے افسر سٹون بانتے ہیں کیلنی سٹون جو ہے ٹھیک ہے نا کیلنی سٹون جو ہے گردے کے اندر سے پتری بان جاتی ہے مثال کے لئے گردے کے اندر سے پتری بان جاتی ہے تو پھر اس کو کیا کرتے ہیں اس کو ارینل سرچی کیا بہتے ہیں ارینل سرچی ارینل سرچی اس کو بہتے ہیں ارینل سرچی گردے کا اپریشن کیا بہتے ہیں ارینل سرچی گردے کا اپریشن ارینل بھی کیلنی گردہ تو اس کا اپری اپریٹ کر کے اس کو سٹون کو بہنٹ کر لیتے ہیں دیکھا ہمارے گردے ہیں کے اندر وہ پرابم آیا ہوتا ہے وہ اس کو پیل ہو اور پیر کا آگے اس کو دوبارہ پر میڈسین ہمارا دیتے ہیں اسے پیل ہو ٹھیک ہو جاتا ہے ٹرانسپرانڈیشن کرتے ہیں جگر کا ٹرانسپرانڈ کرتے ہیں جگر خراب ہو جاتا ہے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے جگر پر نیا جگر ہو جاتے ہیں کیڈنی نان فونچنل ہو جاتے ہیں کیڈنی بھی خراب ہو جاتے ہیں کسی نے کسی بیماری کے وقت جیسے تو پھر اس کو نئے کھڑ نیا کہتے ہیں وہ اسے سالوں میں سرچری کے وقت جائے ہیں میڈسینکی اندرoterیکس کرتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں فیزیشن فیزیشن کے ڈاکٹر ہوتے ہیں جو آپری مہنشے کم کرتے ہیں سرجپرーン اس کو بلتے ہیں سرجپرین اس کو بولتے ہیں سرجپرین راکٹesy ان homسفرے میں سرچپرانی سارے صرف کیا ہوتے ہیں تو پھر انہوں نے سرجپرین راکٹر ہیں وہ وہlen شيھ کارا کتے ہیں سرجپ راکٹس کر سندہ وիہم spoد ہے اس کو نسے بڑتے ہیں اس نے ساتھ سرجلی کا بھی سلیبس پڑھلتا ہے اس کو سٹڈی کیا ہوتا ہے پھر اس نے سرائے یہ پروسس کیا ہوتا ہے تو پھر وہ آپریشن گرہ بھی کرتے ہیں تو اس میں کہہ جاتا ہے باڈی کے پار نہیں ہے تو ریپیر بھی کیا جاتا ہے اس کو ریپیلیش کی کیا جائے سکتے ہیں اس کیلئے کبھی لیائنٹ کیا جاتا ہے جو بلکل ہی نہ کارا ہوتا ہے بلکل کام کرنا چھوڑتے ہیں تو اس کو باڈی سے پھر تو گرہ بھانتے ہیں کہوں جو کے ساتھ سکتے ہیں کوٹ کام کر رہا جاتا ہے تو اس کی پ کوٹ کانگر کا ہوتا ہے ذی systematically طرح ہائے کے ساتھ سکتے ہیں دوسرا تندرست آدمی سے بڑی پارٹ دیکھے وہ ضباب رہی جاتے ہیں جیسے جگر کا ٹرانسپرانٹ ہوتا ہے کیڈنی کا بھی ٹرانسپرانٹ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہونے کوئی اپنے فیملیز کے اندر یا اپنے کسی اثر تو اس طرح کے کہیں میریز دیکھا ہونے کیڈنی ٹرانسپرانٹ کرایا ہو یا جگر کا ٹرانسپرانٹ کرایا ہو یا کسی اثر بڑی پارٹس کا کرایا ہو تو یہ سال کے ساتھ process کس میں ہوتا ہے ڑی پارٹس کا کس میں ہوتا ہے میڈیسائن ڈ سرچری کیا لہے میڈیسائن ڈ سرچری کیا لہے نہاں جو پروفیشن ہیں ڈیادو کی کا جو پروفیشن ہے جو آپ ڈالیڈو کیا سٹوریٹ میں ہیں وہ ہے فیشنری فیشنری کون دو پروفیشن ہیں فیشنری ماہی پروفری مچھریک پروفری ماہی کہتا ہے مچھری کو پرویش مچھری کی پرویش کرنا یعنی مچھری پرویش اس کا مئی نہیں یہ سبجیکٹ کی ہے یہ جو پروفیشن ہے دیل کا آسا ہے یہ پروفیشن کسی کو دیل کا آسا ہے پروفیشن دیل دا فیش پرویشن فیش پرویشن فیش پرویشن مچھری کی پیدا بار پر ایک سکتا ہے فاکس ہمٹ اندر ڈیپورٹمنٹ ہیں فاسکان پڑھنے کے اندر نمبر اور ڈیپورٹمنٹ ہیں جہاں feminist during digital down limit ہاں وہ displior کرسکتے ہیں فسکراء کے اسٹوڈنٹس وہاں apply کرسکتے ہیں اپcho دستاوڈانگل پڑھنے کے اندر وہ سری فرابین ٹیوریوں بجموانی جہاں فیش پڑھنے کے حوالے سے وہاں فش ریس کے student ہیں وہ apply کرتے ہیں وہاں تو انہاں سے دا انہاں سے دا قوالیٹی قوالیٹی اور قوالیٹی قوالیٹی اور قوالیٹی اور فیش پروڈرس فیش پروڈرس یہ یہ تو یہ جو فیشل کا پروفیشن ہے یہ کیسے دل کرتے ہیں فیش پروڈرس پاکستان کے اندر نمبر جو فیڈرس ہیں جو مفرکی سمیٹیو دیپارٹمنٹ ہے جہاں فیشلیس کے جو امپلائیز ہیں وہاں کیا کر سکتے ہیں وہاں جوپ کے لئے اپلائی کرتے ہیں جوپ کے لئے اپلائی کرنے کے بعد وہاں کمین انہی داروں کا ہینڈی پارٹمنٹ کمین پرپرز ہوتے ہو انہاں سے انہاں سے کا مطلب ہوتا ہے بڑھانا انہاں سے کا مطلب کیا ہوتا ہے بڑھانا جس چیز تو کوائلٹی اور کوائلٹی کوائلٹی بھی اچھی کوائلٹی سی اور کوائلٹی بہتدار بھی زیادہ بہتدار آگیا ہے تو اس کو فیش پروڈرس اکثر آپ مارکٹ سے مچھلی بھی آخریتے ہیں دیکھا ہوا جب سیت مند مچھلی ہوتے ہیں اور جو بڑے سائز میں ہوتے ہیں سیت مند بھی ہوتے ہیں اور بڑے سائز میں ہوتے ہیں اس کا ریٹ زیادہ ہوئے ہیں اور جو چھوڑے سائز میں ہوتے ہیں اس کا ریٹ کاؤں ہوتے ہیں تو اس طرح پاک سے ہم دلدار نمبر جو ریپورڈرمنٹ ہے جہاں فیشریز کے جو سٹوڈرنٹس ہیں وہ اپنی سٹڈی کو کپیلٹ کہنے کے بارے وہاں سے اپلائی کرتے ہیں اپنی جوگ کے لیے اور وہ وہ وہاں جو میر ریپورڈرنٹس ہیں ان کا میر پرپس دے وہ قوالیٹی اور وانٹیٹی آب تا فیش پروڈرنٹس اس کو بڑھانا ہوتا ہے اب یہ فیشریز کا جو پروفیشن ہے یہ آپ پڑھا کریں گے کب آفتر تا بیچولر اور ماسٹر ڈیو آب سٹڈی انزالوجی اور فیشریز انزالوجی اور فیشریز 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 کے ڈیوارڈنٹ آپ جانا جاتے ہیں تو بیارو جی کے آوازے سے اپنی بیچولر ڈیوارڈ کریں گے دیش یا م کمبل کہنے کے بعد پھر آپ اس سٹڈی اندر جا سکتے ہیں اور یہ دونوں کوسٹ ہیں ڈیوارڈ کیا جاتے ہیں ڈیوارڈ 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 اس کے اپنے یہ کورس کو کمبل کرتے ہیں اس کے بعد یہ بھی ایفلس کی کے بعد ہوتے ہیں اور یہ فشریز کے ہیں کس کے بعد ہوتے ہیں آفٹر ڈیوارڈ ماستر ڈیوارڈ سٹڈی ہیں ڈیوارڈ اور فشریز تو پھر آپ اس کو سٹڈی کو کمبل کرنے کے بعد پھر آپ آپ پیلائی کر سکتے ہیں وہ ایک جو ایگری کلچر ہے تو دوسرے نمar پر پاکسام کے دن کا فویلڈ ہے وہ ایگری کلچر ہے پاکسام کے جو بات یہ ہے وہ دھیات سکھے ساتھ دیورک سکھے ساتھ دنوگ کرتی ہے اور دھیات کے ساتھ دیارات ہے جو ماری کبھر آپ کا مین حصہ ہوتے ہیں تو اس میں یہ پرویشن ڈیل کرتا ہے کس کو کس کو ڈیل کرتے ہیں فوڈ کراپ کس کو ڈیل کرتا ہے کو ماری فوڈ کراپ ہے کون کو نہیں فوڈ کراپ ہے آپ کو بتائیے فوڈ رائس ہے، ویٹ ہے، شوگر کین ہے، ویٹ ہے، دنگ دن، رائس، ٹھیک ہے، پور، مکعی، شوگر کین، تو اس طرح کی یہ اس لیے قسم کے ہماری کین فوڈ کراپس ہیں، تو اس کے لیے کام کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایلی باز ہیں، پاؤز ہو گیا، یہاں بھرمے باز ہیں، بیفروز ہیں، ٹھیک ہے، شیپ، پور، سکتا ہے، جیساں بھرمے باز ہیں تو یہ ہماری کراپس، یہ ہماری ایلیوان، یہ ہماری کراپ کا سورسز ہے، ہم ایچھا خراپ لیتے ہیں پاکسان کے ادر ایگریکلچر کا فیٹ ہے، یہ پاکسان کے ادر بیٹ ہے، اس وقت بہت سے سنا جاتے ہیں ہماری کراپ کا فوڈ کراپس ہیں اور اینیوانز ہیں، جو ہماری کراپ کا مین سورسز ہیں، تو وہ ان کو پاکتے ہیں تو یہ ایگریکلچر است ہے، جنہوں نے ایگریکلچر کے ایلیوانز کی ہوتا ہے، اگریکلچر است ہیں، وہ کراپ کرتے ہیں یہ ہماری کراپ کا مین حصہ ہے، تو یہ کی بہتری کے لیے، تاکہ ہماری فصلی بھی بہتری نہ ہو، بیماریوں سے محفوظ ہوں، اور فردلائزر، اور ان کا سیڈ، اور ان کا زمین کی پریپریشن، سمین کی تیاری اور اس کو مقتلی کسام کے کینوڑک سپریے کرنے ہوتے ہیں، تو یہ سوارا علم جو ہے، حاصل کی ہوتا ہے، جس نے لوگوں میں بہتری کیلکے سے اپنے فور کراپس کو کیر کر سکتا ہے، اور اس طرح انیمار کے حوالے سے انہیں تو اس حوالے سے آئیوٹرسٹس نے مختلف کسر پر کوئی ہوتے ہیں تو وہ اس نے بھیتری لیشکیل و ماصر کی ہوتا ہے وہ پھر وہ اپنے انیمار کی بھیتری طریقے سے افاظت کر سکتا ہے جانور کے بیماروں سے جانور کے شیئر کے حوالے سے چارے کے حوالے سے اس کی میڈیسن کی حوالے سے آگے ہون کی ریپورڈکشن ہونے ہیں آگے ہونے جانور آگے اپنی نسل پر چلانت ہے اس حوالت ہے تو ساواری کیئر کرنی ہوتی ہے ساری کیئر کریں گے کہ وہ جانبوں جہاں وہ صحت مانت ہونگے وہ صحت مانت ہونگے تو پھر ہماری قرآب کیلئے بہترین مزیدیاں ثابت ہونگے اب اگری کری کرچک آپ کو دوسرے ہیں پاکسان کے اندر نمبر اور انفرسٹریز ہیں وہ ساری انفرسٹریز ہیں جو آپ کے پچھر کے کورسز کر رہتے ہیں اور یہ کورسز کر رہتے ہیں آفٹر تا بیٹس کانٹری ایڈیوکیشن ہیسے چند پید پہر صلی کانٹری ایڈیوکیشن ہائیسے چند پید ساجی چند پید passed ملہم انقسال جس ملہمیں ہمبرمے اگرام انقرنت میں بہopers tert انتیام رابط ہسا اللہ کے بعد اس وقت بعد ان اگرار سکتمائی کچھ میں نڈائیں کہ نڈائی کرسا پسلاurun کرسلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد وہ سارے فگرز ہیں اگریکلچر کے وہاں جوک کے لئے اپلائی کریں اور وہاں مختلف فوڈ کراپس کے لئے اور اینیمال کے لئے آپ کو کام کریں اور پھر اس کی پہتے ہیں کوالٹی اور کوانٹیٹی کو بڑھانے میں مدد کریں تو اگریکلچر کے لئے فیلڈ ہے اس کے اندر گرد جوکہ سوڈیاں سے جا سکتے ہیں اور آفٹر کمیٹس ایدوکیشن مانسٹر لیورہ آ部یچولر لیورہ کے باپ پہ آپ اس میں اس لئے کو جوائن کر سکتے ہیں اس کے ماہ جائے ہیں professora ڈیوان باشد کریں گیوان باشد کریں گیوان باشد کریں گی گا ایجوان باشد کریں گی ایک اینیون تنور شو ہو رہا ہے تو یہ براہ planting of agriculture ہی چھوک ہ peer یہ کس کی commanded براہ ہاتھ اگریکلچر یہ کچھ lindo کی براہ ہما انبارہ ہوسکتی ہے کہ بغیرنگر کی برات ہو شوک اس کے ساتھ رہے کرتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں ٹھ Palm косmeار bisog ملؤ كیر & ники ایسی ڈی بھی اینس ڈی بھائی ایسی کے بhabt Because ڈی بیادی ایسی کیں ہوگا ڈی بھائی ایسی جو بھائی ڈی بھائی ایسی ایس میں ہے یہ ایک کلچر کی برانس ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ care and breeding of the domestic animal domestic animal جو گھروں کے اندر کے جانب پاتے ہیں جیسے یہ وہاں ہیں توہ ہے پروفلوہ شیب سے ہیں تو یہ خاص ہو ترکی care بھی کرنے ہیں یعنی بیماریوں کے حالتے ہیں تھاکہ ان کو بیماریوں میں آتے ہیں اس کا ٹیوٹمنٹ کرنا ٹائم دے اور ان کا چارہ وزارہ کون سا چارہ اس کے لیٹ ہے کون تھا زیادہ شوق سے کرتے ہیں جیسے جسم کی ضرورت ہے کہ ساری چیزوں کے اندر آجاتے ہیں کیا جو تو اس مجھے breeding یعنی اچھی نصر کے جانب پیدا کرتے ہیں کون سے؟ اچھی نصر یعنی وہ جانب پردے ہیں جو دودھ کی حوالے سے ہیں اور گوشت کی حوالے سے دودھ کی حوالے سے اور گوشت کی حوالے سے زیادہ سے زیادہ پیدا بار دے سکتے ہیں تو خاص ہو پاکسان کے اندر جو ہیں کاؤس کی ہوتا پاکسان کے اندر کاؤس کی ہوتا اور شیف اس ہے اور گوشت کے اوپر باکسان نے کافی کام کرتے ہیں بکھیں ہیں پھر بکھیں ہیں ہم ہوتے ہیں گائیوں کے اوپر اور بیٹھ بکھیں ہیں کے اوپر ان کے باکسان کے اندر بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے کیونکہ جیس کے اوپر بھی یہ جانب کافی سارے زیبا کرتے ہیں تو اس لیے کاؤس شیف اور گوشت ہو رہا رہے ہیں یہ جانب اس کے اوپر اوپر بہت زیادہ کی لگتے ہیں اس کے سب اور بھ pueblo جدے ہیں پھر بھیchosے اچھار کر جانب اچھہ عنہ دیکھے لگتے ہیں پھر ایک گوشت نظاز کے لگتے ہیں دوسری زیادہ کے ساتھ یے تو آرت جاتے ہیں پھر آ Hillary جو ایک بچیں رہے خالص اور mats پھر اصول کی طرف کے لیا ہے پھر اس سے اوپری اچھے زیادہ جانب کا جاتے ہیں تو جو گوش دینے کے حوالے سے ہیں اور دودھ دینے کے حوالے سے ہیں ہم بہت سے گائیاں دیکھیں ہوں گے آپ نے باکسان کے اندر ہیں تو وہ بہت زیادہ دودھ دیتی ہیں جیسے گائیوں تھے وہ پڑھا دودھ دیتی ہیں اور جو سائیوال نسل کے لیے دیوہ کھڑا کے اندر ہیں ان کو بول دیں مختلف اسمکل کے نام رکھے ہیں تو وہ بریٹیز ہیں تو وہ ماشرومی سے پچیس کلو تیس کلو چاریس کلو تک دودھ دیتی ہیں تو اس طرح شیف دینے گوش دینے گوش کے حوالے سے ہیں تو وہ اچھا پاسا اس طرح بیار بہا رہے ہیں جو گوش کے حوالے سے ہیں بڑے اچھے مہنگے جانور بیٹھتے ہیں کیونکہ وہ منوں کے حساب سے گوش اندر سے بیٹھتے ہیں تو یہ ہی انیوائی ہسپریٹے کے ادھر تو یہ برانچ کس کی اہل کرتے ہیں تو اس کے صرف جانور دیانے ہیں وہ کیا ہے ہاں بیڈے ہی ہوتا ہے دمیسٹر کے اندر ہیں جس کا ہم بیٹھتے ہیں ہاں سپرانچر کے دیکھاؤ کہ یہ بیہاڑی روڑ کے اوپر دو اتران کے فارگ بنی ہیں ایک بیہاڑی روڑ کے اوپر ہے چکرورہ فارگ کے اندر وہ یہی انیوائی ہسپریٹری کا فارمنٹ وہاں جانور ہیں خاص ہو پہ پینسے ہیں اور بکنی ہیں یہ دو جانور پر وہاں زیادہ کام ہو رہا ہے اور اس طرح بیہاڑی روڑ کے اوپر فشریس کا ڈپارمنٹ ہے اور وہاں جائے ہیں فشریس کا ڈپارمنٹ ہے وہاں وہاں جائے ہیں فش کا سیڑ تیار کیا جاتا ہے حچموں کا سیڑتی ہوتا ہے چھوٹی مچھل کیا ہے اس کو تیار کیا جاتا ہے وہاں سپر فارمنٹ ہے جنہوں نے چاہیے تھے وہاں سپر بیڑی دے ایک تھا انہوں نے فارم بنائے گئے طلاب کے اندر جا تو جھوٹیں کہ مچھلیں اگر آگے بڑی ہوتی ہیں پھر آپ کا حرش اس کے ایک رام کرتے ہیں کرتے ہیں تو اس طرح ہسنبر میں یہ دو ہسنبر کے لئے ہیں یہ دو دو دوارمنٹ کے دو دوارمنٹ جہاں ہسنبر میں کرتے ہیں تو یہ سارے کرتے ہیں تو یہ سارے کرتے ہیں تو یہ سارے کرتے ہیں تو یہ کب کیا جاتا ہے بیٹی وانے پر کے لئے ہیں ایک دعا کرتے ہیں سارے کے لئے ہیں آمد چیاروں کے interessante سب سے زیادہ ہائنگارہ کے ہوتا ہے وہ اس کے ہوتا ہے اس کے بعد پھر ایکرکل جنسٹی فیصلہ بات ہے پھر وہ ابھی کلچر کی فیلڈ کے ادر بہت سے انسٹرونٹ جاتے ہیں وہ موشن اپی اتیر طریقے سے وہ پرفارمنس دے رہے ہیں ابھی کلچر کو اکراؤس کے بارے سے وہ اور اہمارہ سکنڈے کے بارے سے تو اس سان ہنسلے فیلڈ کے ادر وہ کام کر رہے ہیں اپنی تکمار سانتے آمد رہے ہیں تو آج ہمیں کیاری ایڈیشن کیاری ایڈیشن یعنی بیاری کے لئے ماسکر کرنے کے پاس آپ کون دی پروفیشن پر جا سکتے ہیں کون سا بیشائج آپ تک سکتے ہیں تو مہین جو موشن کے در میں ہیں جو بیشی آپ نے دسکس کی ہیں وہ ہے میڈسین ایڈ سرچیل یعنی اپی بیس کرنا ڈاکٹر بننا اور پر اس پاس فیشریز مچھلی پڑھنا مچھلی کی قضبات کرنا اس کے لئے کام کرنا اگری کچھڈ کا پھیل ہے پھرس ایڈ پڑھن کا تر فوڈ کراپ اور یعنی بار جو ملک کراپ کا مین زیرین شمیہیں پڑھنا کرتے ہیں اگری کچھڈ پانی لیے تو یہ بھی بیشران ہے اگری کچھڈ کیا ہے اس میں کنسر ہوتا ہے کنسر ہوتا ہے تو اس میں یہ کنسرٹی پڑھنا ہوتا ہے اچھے نفر کے جانب پیدا کرنے ہوتے ہیں تو ان کی کیلی تکر ہوتا ہے تو یہ پورسل میں ہیں یہ بھی ایف ایس ای کے بعد آفٹر بیٹس کے اندر ایفیسیشن تو آج ہم نے چار اس کے کیلئے ہم نے ڈسکس کیا ہے انشاءاللہ نیرس تھنکیو فار ووچنگ اللہ حافظ